چھاپے ماری کو لے کر ایک نیا اپجیٹ دوسرے دن بھی دونوں سمو پر آئے کر چھاپے ماری لگا تھا جاری چھاپے ماری میں اب تک ایک کروڑ پینتیس لاکھ کی نگدی پکڑی گئی ہے جے کے جی جوالر سمو جے کے محسون انسان جوالر اور جوشی سمو کے چھاپے ماری کا ماملہ جے کے جی جوالر سمو کے یہاں سے کاری پچاسی لاکھ نگدی کی برامدگی کی گئی ہے جوشی سمو کے یہاں پکڑے گئے قریب پچاس لاکھ روپیا آئے کر ادھکاری دونوں سمو کے سنسالکوں سے اس نگدی کیس پروت پوچھ رہے ہیں تین راجعوں میں 21 ٹھکانو پر آئے کر وفاق کی کارنبائی کے جا رہی ہے رازدانی جاپور میں چودہ دلی میں تین اور کولکاتا میں چھاپے ماری جا رہی ہے دیکھا جائے تو رازدانی جاپور میں سب سے زیادہ ٹھکانو پر چھاپے ماری ہے سٹاک میں بڑے انتر کی بھی سوچنا مل رہی ہے سٹاک جاپور اور دلی میں بہت ایک ستیابن ہو رہا ہے کولکاتا میں پکڑی گئی کانگزی کمپنیوں اور فرمیں بوگر سے شیئر کپیٹل بنائے جانے کے سمدھ میں بھی ادھکاریوں کو جانکاری مل رہی ہے اس کے علاوہ کئی اور اپڈیٹ سے مجزادہ وصار سے سمجھیں گے اپنے ایسوسیس ٹیڈیٹر ویمل کو اٹھا لیجی سے ویمل جی لگتار اس خبر پر ہم آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں آپ ہر ایک جانکاری اپڈیٹ ہم تک پہنچا رہے ہیں آج صبح اوورال کیا اپڈیٹ ہے ذرا وصار سے بتائیے گا تینکیو پونم جی ایک چلی اس میں جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو کل کاروائی شروع ہوئی وہ آج بھی سبھی اکٹھے سکانوں پر جاری ہے اور جو جانکاری ملی ہے اس کے اندر یہ ہے کل دیر رات تک انکم پر سجگاری ہوئے ایک کروڑ تیس لاک روپے کے آس پاس کی نگدی جب تو ہی نگدی پکڑی گئی ہے اس نگدی کا لیکھا پستکاؤں سے ملان کیا جائے گا جو نگدی پکڑی گئی ہے اس میں صرف پچاس لاک روپے کی نگدی جوشی سمو اور ان کے سہی ہوگیوں کہ یہاں براوط ہونے کی جانکاری ملی ہے اس کے لئے پچھے سی لاک روپے کی نگدی یہ کہ یہ سمو اور ان سے جڑے لوگوں کے یہاں ملے جانے کی جانکاری ہے جانکاری یہ بھی ہے کہ یہ جو نگدی ملی ہے یہ نگدی کے سیل کے مادیم سے رابط راشی ہو سکتی ہے لیکن آئے کر ادھکاری یہ جاننے میں جھوٹے ہوئے ہیں کہ اس نگدی کا سوٹر گیا ہے اور یہ اگر کیش آیا تو کس کے یہاں سے آیا اور اس کے یہاں سے یہ کیش آیا اس کے پاس یہ کیش کہاں سے ہے ارثات یہ ہو سکتا ہے کہ اس نگدی کے قارن سے اس جانچ کا دائرہ اور بھی آگے بڑھ سکتا ہے لیکن فلال اب اس نگدی کو جے کہ یہ سمو اور جوشی سمو کی بکسوں پر کان سے ملائے جائے گا اور اس کے بعد آگے سوال جواب ہوگی اس کے علاوہ جو اپ ڈیٹا وہ یہی ہے کہ ابھی اکیس کے اکیس ٹھکانوں پر کاروائی یاری ہے جیسا آپ نے بتایا کہ چودہ ٹھکانے یپور میں ہے تین ٹھکانے ڈلی میں ہے اور چار ٹھکانے کلکٹا میں ہے جان کر یہ ملے کہ کلکٹا میں جہاں ان دونوں سمو نے اپنا ایڈرس بتایا تھا اس ایڈرس پر کوئی نہیں ملا وہاں پر گارڈ اور الک بیتن بھوگی کرمچاری ملے تھے انہوں نے ایڈرس پر یہ کہا ہے کہ یہاں پر کوئی کاروبار نہیں ہوتا تھا چیول چیول ڈوکمیٹس کے ہی آدان پردان ہوتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپنیاں کلکٹا میں پکڑی گئی ہیں وہ ساری بوگس کمپنیاں اور ان بوگس کمپنیوں کے آدار کے اوپر انکم ٹھکس ڈپارٹمنٹ اب آگے کاروائی کرے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ جویلری کے اوپر جی ایسٹی کا کاروائی کرے گا ابھی فیلال کاروائی جاری ہے امید یہ کہ جاری ہے کہ آج اکیس میں سے کچھ دو تین ٹھکانے ہیں جہاں پر کاروائی سماپک بھی ہو سکتی ہے ادرواہ یہ کاروائی اگلے تین چاہ دن چلے گی اس کا کارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سٹاک کے ان دیویلر سمہو کے پاس ملا ہے وہ کافی بڑی ماترہ میں ہو اور پورے سٹاک کا بہت ایک ستیابن کیا جا رہا ہے چلی اچھیک ہے آگے بھی آپ سے جانکاری لیں گے بیت ماترپون ہے اب یہ معاملہ تھیرے تھیرے کئی کھلا سے ہو رہے ہیں اور اپڈیٹ لینا بے ضروری ہے فیلال بہت شکریہ وستار سے جانکاری دینے کے لیے